السلام علیکم خواتین و حضرات اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والی ہوں ایک بہت ہی کوئی ایزی ترین میک اپ ٹیٹوریل تو جی میں نے اپنی بروز کر لی ہے اپنی آئیس کو پریپ کر دیا ہے اور اب میرے چہرے کی باری ہے اچھے سے پرائمر کو میں نے اپنے چہرے پر لگا دیا ہے گرین کریکٹر میں یوز کروں گی تو ریڈیوز دا اکنی ریڈنیس اور پھر اب میں اپنے کلر کریکشن کرنے لگی ہوں جہاں جہاں کبریج کی صورت ہے بلینڈ کیا جائے گا اچھے سے تھوڑی شوکیاں ماری جائیں گی اور پھر فامڈیشن یوز کروں گی بیوٹیفہ بار آمنا کی فامڈیشن بہت ہی اچھی فامڈیشن ہے کیپشن کے اندر میں ڈال دوں گی کونسے شیڈز یوز کی ہیں اور روز ووٹر کے ساتھ میں نے اس کو اب بلینڈ کرنا شروع کیا ہے بیوٹیفہ کبھائی آمنا میں میرے پاس کوڈ بھی ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں فورا دسکاونٹ تو جی اب جو ہے میں نے بیکنگ کیا ہے کنسیلر کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کونٹور بلش اور ہائی لائٹر کی باری آچکی ہے تو یہ بہت بیسک سٹیپس ہیں جو کہ آپ کو پتا ہوں گے کیسے کرنے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں نے سوچیں وائس آور دیا جائے تاکہ تو ہی ڈیٹیل میں بات کر دی جائے بیکنس پیچھے میوزک تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں میرے میک اپ ٹیٹوریل میں تو کچھ نیا ہو جائے جی آئیس پر آ گئے ہیں ٹرانزیشن شیڈ لگایا ہے آہستہ آہستہ اس کو بلٹن کیا ہے ڈاکڑ ہم جا رہے ہیں اور بھوک لگ گئی تھی اور مچھلی کھا رہی تھی میں تو میں کیا رہا نہیں گیا مجھ سے تو جی اب میں نے جانے شمر لگا دیا ہے ایک ہودیہ بیوٹی کی ری ماسٹر پیلٹ یوز کر رہی ہوں اور یہ میں لائنر یوز کر رہی ہوں مس روز کا یہ فوکسی آئی لینر میں نے کیا ہے اور بہت ایزی ہے اس کو کرنا اور میں اوپر کاجل بھی لگاتی ہوں تاکہ تھوڑا گیپس بلکل بھی نظر نہ آئیں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری آئیس کچھ اس طریقے سے دکھ رہے ہیں لینسز کا شیٹ مجھے بلکل بھی نہیں پتا تو گائز میں کچھ کہہ نہیں سکتی اور پھر اب میں نے لائنر کو اپنا اور زیادہ فوکسی کر دیا ہے تاکہ جو ہے اور اچھے سے پوائنٹڈ ہو جائے جی اندر کی سائٹ پہ میں نے یہ لپ کلر لگایا ہے اور اسے میں نے ہلکا سا لپ کلر لگا کے میں نے اسے انگلی سے بلینڈ کیا ہے اور ٹرانسپیرن گلوس لگایا ہے آلٹا بیوٹی کا تو جی یہ ہے میرا لک اور میں ابھی کپڑے چنج کر کے آپ کے پاس آتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں my end result تو اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو اقتتام پر جاتی ہے hope آپ کو یہ لک پسند آیا ہوگا and اپنا خیال لکھیں گا bye